رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح اور شام کے اذکار میں ایک دعا ہے جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے جو سارے استغفاروں کا سردار ہے بڑی ہی فضیلت والی اور بڑی ہی عظیم و شان دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو بھی پڑھتے تھے شام کو بھی پڑھتے تھے رات کو سوتے وقت سونے سے پہلے بھی اس دعا کا احتمام کرتے تھے پڑھتے تھے وہ دعا یہ ہے اللہم انتا ربی لا الہ الا انتا خلقتنی وانا عبدوکا وانا علا اہدکا ووعدکا مستطاعتو اعوذو بکا من شر ما سناتو ابو اولاکا بن نعمتکا علیہ وابو بذنبی فاغفر لی فانہو لا یکفر الدنوب الا انتا اللہم انتا ربی مطلب اس کا یہ ہے اللہ تو میرا پروردگار ہے پالنے والا ہے لا الہ الا انتا تیرے سوا کوئی عبادت کے علاق نہیں ہے خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا ہے وانا عبدوکا میں تیرا بندہ ہوں وانا علا اہدکا ووعدکا میں تیرے اہد اور وعد پر قائم ہوں مستطاعتو اپنی استطاعت کے مطابق ابو اولاکا بن نعمتکا علیہ میں تیرے سامنے جو تیری نعمتیں ہیں مجھ پر ان کا اطراف کرتا ہوں کہ تُو نے مجھے بڑی نعمتوں سے مالہ مال کیا ہوا ہے وابو اولاکا اور میں اپنے گناہوں کا بھی یا اللہ تیرے سامنے اطراف کرتا ہوں اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے گناہ بھی ہوئے ہیں غلطیاں بھی ہوئی ہیں فَغْفِرْ لِي تُو مجھے معاف کر دے فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ کیونکہ تیرے سوا پوری کائنات میں کوئی گناہ غلطیاں معاف کرنے والا ہے ہی نہیں تو یہ دعا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح پڑھ لیتا ہے اور اس کو اس دعا کا جو معنی اور مفہوم ہے اس پر یقین ہے اور اس کے مطابق عقیدہ ہے اگر وہ صبح سے لے کر شام تک فوت ہو گیا تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا اسی طرح اگر جس نے رات کو یہ دعا پڑھ لی شام کو یہ دعا پڑھ لی اور رات کو اس کی موت آگئی تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سیدھا ہی جنت میں جائے گا اس کے اور جنت میں جانے میں کوئی رکاور نہیں ہوگی تو یہ عظیم و شان دعا ہمیں سب کو یاد کرنی چاہیے اپنے بچوں کو یاد کروانی چاہیے اپنے گھر کی خواتین کو یاد کروانا چاہیے یہ استغفار کا سردار ہے اور یہ استغفار بڑے ہی فوائد ہے اس کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مال میں اللہ برکت ڈالتا ہے اولاد میں اللہ تعالی برکت ڈالتا ہے جو تنگ دست ہے جو بے اولاد ہے جو نرینہ اولاد سے محروم ہے اس کو کسرہ سے یہ دعا پڑھنی چاہیے انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے وہ مال بھی دے گا اولاد بھی دے گا باغات بھی دے گا بیٹے بھی دے گا سب کچھ عطا کرے گا اور جنت بھی انشاءاللہ الرحمن ملے گی تو یہ معمولی سی چھوٹی سی دعا ہے اور اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں دنیا میں اور آخرت میں تو ہمیں بالکل اس سے غفلت نہیں کرنی چاہیے